موسیقی نمسکار عذاب ساتھ سکار دینک ارچ پرکش گروپ کے اور سے میں نریش کوشر آج آپ کے لیے لے کر آئے ہوں ایک بہت ہی سنچنی کھیج بہت ہی کھید جنک قصہ فلمی دنیا کا ابھی سوشانت راج پوت کی جو ہتیا ہوئی یا کہ اس نے سوشائر کیا اس کا ابھی چرچہ چل ہی رہا تھا بہار اور ممبئی کی پولیس میں ابھی کشم کش چل ہی رہی تھی کہ یہ کہ سی بی آئی کو دیا جائے ممبئی پولیس کہتی ہے کہ بلکل نہیں دیا جائے اس شور شرابے کے بیچ ممبئی کی جو مایاوی دنیا ہے اس میں آتم ہتیا کا ایک اور معاملہ آج درج ہو گیا آج فلمی دنیا کے سنہلے پردے سے بیدا ہو کر زندگی کے پردے کے پیچھے چلا گیا ہے ایک اور فلمی بنیتہ ٹی وی بنیتہ سمیر شرما سمیر شرما کا سب ملارڈ ویسٹ کی ہاؤسنگ سسائٹی نہا میں سیلنگ سے لٹکتا پایا گیا ہے یہ نامراد سیلنگ فین کیا ہو گیا کہ یہ ایسے جانے مانے ابنیتہوں ابنیتریوں فینس کو جو ہے وہ دکھی کر کے رکھ دیتا ہے ملارڈ کے پولیس انسپیکٹر جارڈ فرنانڈیس کے انخواہ سمیر کے شب کی بگڑی حالت سے انمان ایسا ہے کہ یہ آتم ہتیا کم سے کم دو دن پہلے ہوئی چوالیس ورش کے سمیر نے دل چاہتا ہے میں نتن کی بھومکہ نبائی گھر گھر کی کہانی میں کرشن اگروال کے روپ میں وہ سامنے آئے اس کے علاوہ ساس بھی کبھی بہت تھی جیوتی اس پیار کا کیا نام ہے ایسے چرچت سیریل سے ان کی پہچان بنی تو ان کا شب جو تھا سب سے پہلے سوسائٹی کے واش میں نے دیکھا اپنے روٹین کے راؤنڈ کے دوران آج کل سمیر جو ہے یہ رشتے ہیں پیار کے میں شور مہشری کی بھومکہ نبھا رہے تھے اس کے علاوہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ایم ایس دھونی کی بائیو پک جیسی فلموں میں آنے والے ابھی نہ کرنے والے اپنی پہچان بنا چکے سوشانت راج پوتھ بھی جو ہیں وہ بھی سیلنگ فین سے ہی لٹکتے پائے گئے تھے ان کے دھیانت کو لے کر آج بھی ٹیلی ویزن چینلوں پہ میڈیا میں کشم کش بحث جوروں پر ہے آخر یہ منو وگیان کیا ہے یہ کیوں کرتے ہیں یوبا لوگ خاص طور پر آتم حتیہ اور آتم حتیہ کیا اس میں اس کا کیا ڈیفنیشن ہے ساری یہ جانیں گے ہم آج آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کی وشیش اگر جو سکولر ہے پی ایچ ڈی کی تنوجہ کوشل کپور ان سے جانیں گے اور ان سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر فلم کی دنیا کے لوگ یہ ایسے پاگ ایکسٹریم جو سٹیپس ہیں وہ کیوں ہٹاتے ہیں ٹی وی فلم کے ابنیتہ ابنیتیوں دوارہ آتم ہتیا کیے جانے کے معاملوں کی فہرشت بہت لنبی ہے فلم ہستیاں جو ہیں ان کے بارے میں یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ آتم ہتیا جیسے پاگ اٹھانے کے پیچھے کا سچ کیا ہے ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں نمسکار دوستو آج ہم ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ہے سوسائیڈ دوستو سوسائیڈل تھوٹس یا ایمپلسز تب جنریٹ ہوتے ہیں جب جو پین ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ تھریشولڈ کے بیانڈ چلا جاتا ہے یا سیمپل شبدوں میں کہیں تو تکلیف سائیکلوجیکل ٹولرینس کے بیانڈ چلی جاتی ہے there can be a number of risk factors for suicide which includes socio-demographic factors جیسے کی age gender marital status geographical status economic socio-economic status education even season and time of the year بہت ہی ضروری ہے discuss کرنا کی کیا psychological disorders ہیں جو suicide سے related ہیں suicide سے جڑے ہوئے ہیں اس میں number one پر آتا ہے depression جس میں ایک negative cognitive tried form ہو جاتا ہے جس کے چلتے ویکتی کو خود کے بارے میں اپنے آسپاس کے word کے بارے میں اور future کے بارے میں negative thoughts آنے لگتے ہیں negative thoughts form ہونے لگتے ہیں دوسرا disorder جو بہت closely related ہے suicide سے وہ addiction جس میں کی alcohol ganja heroin کسی بھی اور پرکار کا substance ہو سکتا ہے ادھر ادھر امریلہ ٹرمز جو ہیں psychosis personality disorder organic brain syndrome یا کوئی بھی chronic illness جس کی وجہ سے ویکتی لمبے سمیں سے تناو میں رہا ہوگا یہ تو تھی بات psychological disorders جو کی suicide سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ تھی All India Institute of Medical Science کی PhD کی Scholar Psychology جن سے آپ نے کھنا کہ آخر کیوں کرتے ہیں ینگ کی ینگ سترستیوں کرتے ہیں آتم حتیہ کیا منو ویگیان ہے اس دکھانت کے پیچھے تو اب ہم بات پھر کرتے ہیں فلمی دنیا کی دراصل جو چکا چون بھری ممبئی کی مایہ نگری ہم دیکھتے ہیں وہ دراصل دکھاوٹی اور بناوٹی دنیا کا پروسہ جھوٹ ہے عام طور پر فلمی اور ٹی وی شیریل دنیا کے یہ ابنیتہ ابنیتریاں دوہرہ جیون جی رہے ہوتے ہیں کچھ گر گزرنے کی ایمبیشن دوسرے ایکٹرس سے دوڑ اور ہوڑ منو ہفا کر چھوڑ دیتی ہے ایسے ایکٹرس کو جو مانسک روپ میں جیادہ مجبوط نہیں ہوتے اپنے تھاٹ باٹ بنائے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو پرچارت کرنے کے لیے یہ ابنیتہ ابنیتریاں اپنے پاکٹ کا بیلینج تک بھول جاتی ہیں اور پھر ان کو چلنا پڑتا ہے کچھ دوسرے راستوں پر جب تنگی ان کو گھیر لیتی ہے جب فلم میں ان کو کام ملنا کم ہو جاتا ہے تو مانشک سنتولن خراب ہونا افساد ہونا ڈپریشن ہونا سوا بھاوک ہے ایکٹرز کے بارے میں فلمی دنیا میں آتم تیہ کا یہ دور کیوں لگی ہوئی ہے آئیے جانتے ہیں ایک ور پھر تنجا کپور کوشل سکولر پی ایچ سائکولوژیسٹ اس کے ساتھ ہی سوشل آئیسولیشن اور کارنٹین نے ایمپلوئیمنٹ سیکٹر کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس پینڈیمک کا پربھاو سلور سکرین پر بھی دکھائی دیا ہے دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر ایکٹرز کا کریئر کچھ ہی سال کا ہوتا ہے اس کے چلتے ان پر کم سمیں میں زیادہ اچیو کرنے کا پریشر بنا رہتا ہے ساتھی سوشل میڈیا پلیٹفارم کے زریعے چوبیس گھنٹے وہ لوگوں کی نگاہوں میں بنے رہتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے دوستو ایسے میں لوگ ڈاؤن کی وجے سی فیوچر کو لے کر انزائیٹی بڑھ گئی ہے کیونکہ انپریڈکٹی بلیٹی بہت زیادہ ہے سوشل آئیس سولیشن اور انزائیٹی اپنے آپ میں سیوسائیٹ کے کافی بڑے رسک فیکٹر ہیں دوستو کیونکہ ہم سیوسائیٹ کی بات کر رہے ہیں تو مورالی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ریڈ فلیک سائنس ہیں سو وہ کون سے کامن سیمٹمز ہیں وہ سیمٹمز ہیں نید نہیں آنا کھانا ٹھیک سے نہیں کھانا اچانک سے وجن کا بہت زیادہ ہو جانا یا بہت کم ہو جانا بیسی بیالوجکل فنکشن دسٹرب ہو جاتے ہیں کسی نے سیوسائیٹ اٹیمٹ کیا ہے یعنی کوشش کی ہے یا کوئی سیوسائیٹ کے بارے میں بات زیادہ کر رہا ہے سڈن موڈ فلکچویشن ہو رہے ہیں ریج یا اینگر بہت زیادہ ہو گیا ہے کوئی جیون کو بیکار ہونے کی بات یا لوس آف پرپس کی بات بہت زیادہ کرنے لگا ہے اس کے علاوہ سیمٹمز ہیں کہ اس ویقتی کو مدد کی ضرورت ہے تو کرپیا ایسے میں آپ اس کی مدد کریں اس کی بات سننے اسے سمجھنے کی کوشش کریں یا پھر اپنے نزدیک کی کلنیکل سائکولوجیسٹ یا پھر سائکیٹریسٹ کے پاس اسے لے کر سائن دوستو میں یہی کہ ہوں گی کہ these are our testing times please stay connected with your loved ones do physical distancing but do not do social distancing do not socially isolate yourself do not socially distance yourself exercise کریں sleep hygiene ka دھیان رکھیں structured routine follow کریں اور balance ڈائیت لیں پھر بھی یاد آپ کو دکت ہو رہی ہے تو there are a lot of telecounseling services out there there are a lot of clinical psychologists around you آپ پلیز ان کی مدد ضرور لیں thank you تو آپ نے سونا All India Institute of Medical Science کی منو بگیان کی وشش شگی سے منو بگیان کے بارے میں تو آئیے اب ہم بتاتے ہیں کہ حال کے کچھ ورشوں میں کون کون تھے وہ جو لگ بگ سب ہی مان شک پریشانیوں کی وجہ سے آتم ہتیا کے پندے چون گئے حال ہی میں پندرہ مائی کو بتی ورش منمیت گرے وال نے آتم ہتیا اس لیے کی کیونکہ کووڈ لائنٹن کے کارن لک ڈاؤن کے کارن کام کاج ٹھاپ ہوئے پڑے تھے پیمیٹس دیری سے آ رہی تھی جس کا کارن بنا منمیت کا ڈپریشن اور وہ ڈپریشن لے گیا ان کو اسی موت کے کوئے میں ادھر سسرال سمرن کی پرتیوش بنرجی کو بھلا کون بھول سکتا ہے انہوں نے تو ایک پریز دو ہجار سولہ کو آتم ہوتا ہے اس مقام پر کی جب ان کا کیریئر اچھال پر تھا دو ہجار دس سے دو ہجار سولہ کے بیچ کئی وارڈ جتنے پرتیوش جھلک دکھلا جا سیزن پانچ بک بوس ایسی فلموں سے ایسی سیریل سے انہوں نے اپنی پہچان بڑی مجبوط اس مایانگری میں بنائی تھی اس تیلاوہ آپ کو یاد ہوگا ایکٹر سیجل شرما جو ٹی وی کی ایک پرشد کلاک چوبی جنوری دو ہجار بیس کو انہوں نے بھی آتم ہتیا کی جبکہ ایک انہ ابنیتہ وہ بھی ٹی وی کے راہل دکھشت سیجل سے ٹھیک ایک ورش پہلے تیس جنوری دو ہجار انیس کو اپنی جیون لیلا کو سماپت کر گئے آتم ہتیا کے ماد دھم سے اب ہم چلتے ہیں اپنے اس ورطانت کے اگلے پڑا پر تو آئیے اب ہم لیے چلتے ہیں آپ کو جیہ خان کے دکھانت قصے کی اور کون نہیں جانتا جیہ خان کو جو نشبد اور گزنی جیسی فلموں میں امیتاب بچن اور آمیر خان کے ساتھ شاندار اب انہیں نبھا چکی انہوں نے تین جون کو مانسک سمسیہ کے کارن موت کا دام تھام لیا اس سے علاوہ مہشور فلم اب انہیتری کل جیت رندہوہ نے کس کس فلموں میں کام کیا رشتے آہٹ سرحد دیں کہتا ہے دل کم کم ایک پیارا شا بندھن اور کوہ نور جیسے سیریل میں اپنا نام کمانے والی اپنے جھنڈے گاڑنے والی جو یہ اب نیتری تھی اس نے آٹھ فروری دو ہزار سولہ کو موت کا دام تھان دیا اس اس کے علاوہ لمبی فہر رشت ہے دکشنی فلم کے انیک ایکٹر مثلا تین سو فلم میں کر چکے تیلگو ایکٹر رنگا ناثن جو ادھے کرن کرنر فلموں کی منجول کلپنا میوریس بہت سے ایکٹر جو ہیں اسی طرح مانش ستیتی بگڑنے پر اوشاد ہونے پر اکانت ہونے پر اپنی جیون لیلہ کو پھندہ لگا کر سماپت کر چکے اگر ہم اس ساری فہرشت کو سم اپ کرنے سے سماپن کرنے سے پہلے گرو دت کا نام نہ لیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا ایک بہت مجھے ہوئے کلاکار بہت بڑے اکٹر جنہوں نے خود آتمت کی تھی تو آج اس کا کیا حل ہونا چاہیے کیا سمادھان ہے ان بات خاص کر کے مایانگری کے لیے ممبئی کی فلمی چکا چوند بھری دنیا میں کیسے ہو اس کا کوئی نہ کوئی تو جرورت ہے ایکٹرس کو یوگ کرنے کی جرورت ہے دھیان لگانے کی اور کانسلنگ کروانے کی سب سے بڑھ کر جرورت ہے دوہری زندگی کا لیواز اتار کیا یہ طور طریقے فلمی کیریئر کا ابھی نہ کا یا کہیں فلمی دنیا کے کرداروں کا فلمی ہستیوں کا سبھی ایکٹرس کا کیا یہ مینڈیٹری ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کلاس جرور لگانی ہوگی یہ فیصلہ تو اندر سرکار کر سکتی ہے یا پھر فلمی سنگھٹن ہی ایسا کوئی نرنے لے سکتے ہیں تو آج کا یہ قصہ ہم یہی شماپت کرتے ہیں آرثر پرکاش گروپ سے پھر لے کے آئیں گے کوئی تازہ تریم گھٹنا کے بارے میں چرچہ دنیوا نبسکار تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں موسیقی